بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال ابتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسیس گلوپ پہ ہمارا ایک نیا تجبیہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا یونی پلائرٹی سے ملٹی پلائرٹی کی طرف آ رہی ہے پہلے امریکہ آپ جانتے ہیں کہ سوویت یونین کے زوال کے بعد ہم نے دیکھا کہ یونائیت سٹیٹس آف امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پہ سامنے آئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طاقت کے بیجا استعمال اور چین اور روس کے ایک دوسرے کے قریب آنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ امریکہ امریکن انفلوینس جو ہے وہ کم ہوتا گیا اور ریشیا اور چائنا کا انفلوینس جو ہے بھٹا گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت جب سے خاص طور پر صدر ٹرمپ کی حکومت آئی تو امریکہ کو کافی حد تک پیچھے ہٹنا پڑا اور ہمیں یہ نظر آیا کہ اس کی جو انڈو پیسیفیس سٹریٹیجی تھی وہ ناکامی کی طرف جاری اسی طریقے سے ہم نے میڈل ایسٹ کے اندر دیکھا کہ میڈل ایسٹ کے اندر بھی ری الائیمنٹ سنی مثلا جو عرب ممالک تھے انہوں نے پسند کیا کہ وہ امریکہ کی طرف اپنے جائے آپ جانتے ہیں کہ ایک کونسپٹ ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل پاور اچھا نیشنل پاور ایک ملک بہت امیر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ پاورفل ملک بھی ہو کیونکہ نیشنل پاور کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کے سم سے ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ کون کتنا پاورفل ہے مثلا ایک ملک ہے بہت امیر ہے لیکن اس کا جو ہے سائز نہیں ہے اس کی اندرسٹریل کیفیبلیٹی نہیں ہے اس کی آرمی سٹرونگ نہیں ہے تو ہم اسے مضبوط ملک نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے باہر سے تو لوگوں کو بلا سکتا ہے لیکن وہ ایک حد سے زیادہ ان کو سسٹین نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے ایک ملک کی اندرسٹریل کیفیبلیٹی نہیں ہے تو ہم اسے جو ہے مضبوط ملک نہیں پھر لیڈرشپ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے پھر سائز آ جاتا ہے پھر جیوگرپی آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ میڈل ایسٹ کی جو یہ چھوٹی چھوٹی یا ایک بڑا ملک بھی ہے سعودی عرب یہ جہاں پہ ان کے پاس تیل کی دولت بہت ہے وہاں پہ اگر ہم ان کے نیشنل پاور کو کمپیر کریں تو وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں اور ہم نے اس کی کو تاریخی طور پہ بھی دیکھا جس طریقے سے اسرائیل نے سم کشکستی چاہے وہ امریکہ کی مدد سے نہیں لیکن ہمیں اس میں ایک چیز ضرور سامنے آئی کہ نیشنل پاور کے معاملے کے اندر یہ ممالک اتنے جو ہیں طاقت بڑے ہیں اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ بارہ تاریخ کو یہ جو بارہ جنرلی ابھی گزری ہے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ریالائنمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا اور پھر ہمیں سمجھائے گا وہ واقعہ کیسے پیش آیا آپ جانتے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ ہوا اس کے بعد سب سے پہلے یوئی پھر بہرین امان وغیرہ نے اسرائیل کو تسلیم کے مرافعش نے تسلیم کرنا چل کر دیا اچھا ایک معاملہ چل رہا ہے اس وقت جو بہت حساس معاملہ ہے وہ میڈیٹرینین کے اندر چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ دوہزار انیس کے اندر آمیرکن سیکٹری آف سٹیٹ پومپیو کے موجود کی کے اندر سائپرس گریس اور اسرائیل نے مر ایسٹ پائپ لائن یا اسٹ میڈیٹرینین پائپ لائن کے منصوبے کے اوپر جو ہے وہ دستفق کی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بڑے زخائر ہیں جو میڈیٹرینین کوسٹ ہے ادھر سے یہ پائپ لائن نکلے گی اس کے بعد یہ پائپ لائن جو ہے جو گریس کے زیرے سایا سائپرس ہے جسے یورپین یونین بھی مانتی ہے اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے اس کی اپروڈائٹی جو گیس فیلڈ ہے ادھر سے گیس لیتی بھی یہ جائے گی اکھلیتا اس گیس پائپلائن کے بنانے کے پیچھے ریشنیل یہ ہے کہ اس گیس پائپلائن کے ذریعے اور جیسے دیگر منصوبوں کے ذریعے جو رشیہ کے اوپر یورپ کی ایک ڈیپینڈنسی ہے اس کو ختم کیا جائے گا تو اب ہوا یہ ہے کہ یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس اور گریس جو سائپرس ہے اس نے جوائنڈ ڈیفنس کے اوپر جو ہے معاہدے کے اوپر بانہ طریقہ کو سائنڈ کر دیئے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس اور گریس کے دمیان تو گریس سائپرس کے دمیان بہت فاصل ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ انٹرو دینا چاہوں گا جو سائپرس کا معاملہ ہے اور آگے اس وقت جو میڈل ایس کی اور میڈکرینین کی سیاست جو ہے وہ کیا چل رہی ہے اسٹوریکلی دیکھا جائے تو جو کبرس یا سائپرس جو ہے یہ گریس کی ہی کالوگی رہی ہے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کبرس جو ہے عثمانی خلافت کے دور میں پھوٹین ایٹی ون میں اس کے اوپر جو ہے ٹرکس نے قبضہ کر دیا اور یہاں پہ پھر ٹرکس کی ہم نے امیگریٹ بھی کیا یہاں پہ ٹرکس مسلم کی آبادی جو ہے اس نے بھی یہاں پہ ہجرت کی اور یہاں پہ اس کو اپنا گھر بنو کیا پھر ایٹین سیونٹی ایٹ کے اندر ایک معایدہ ہوا جس کی بدولت جو ہے اس کو دے دیا گیا برطانیہ کے حوالے برطانیہ نے ایٹین سیونٹی ایٹ سے اس کو جو ہے اپنے زیرے کنٹرول کر لیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جس طریقے سے عثمانی خلافت کو شکست ہوئی اور پھر لیزین اور اس طرح کے معایدے ہوئے تو اسی دور کے اندر فرسٹ ورلڈ وار کے دور کے اندر ہی انیس سو چودہ کے اندر جو ہے برطانیہ نے اسے بضابطہ طور پر اپنی کالونی بنا لی اچھا اس کالونی کے اندر میجورٹی آبادی جو تھی وہ گریک ایٹنی گروپ سے تعلق رکھتی تھی لیکن اچھی خاصی آبادی جو ہے وہ ٹرکس کی بھی تھی ان کے آپس میں فسادات بھی ہوئے اور پھر نائنٹین سکسٹی کے اندر برطانیہ نے اس کو آزاد کر دیا اچھا اس کے بعد ان فسادات کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ تاکہ ٹرکس کو ایٹنیکلی کلینز کیا جائے اور اس کے اوپر مکمل جو کلیم جو ہے وہ صرف گریک سپریوکس کا آج ہے اسی مظالم کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ترکی کو اپنے ترک جو بردرن سے ان کے لیے انٹروین کرنا پڑا نائنٹین سیمٹی پور کے اندر اور پھر سائپرس جو ہے وہ ڈیوائٹ ہو گیا اچھا اس ڈیوین کے بعد نائنٹین ایٹی تھی کے اندر جو ترک سائپرس تھا اس نے اپنی آزادی کا جو ہے اعلان کر دیا اور یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے اور اپنے کئی معاملات کے اندر جو ترکی کا مین لینڈ ترکی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا اچھا اسی عرصے کے اندر جو ہے کوششیں ہوئیں کافی انان کے زمانے میں خاص طور پر زیادہ کوششیں ہوئیں ایک رفرینڈم بھی ہوا سن دو ہزار پانچ کے اندر جس کے اندر جو یہ سوال رکھا گیا کہ دونوں جو ہیں علیہ السیسے سائپرس کے وہ ایک ہو جائیں لیکن اس کو جو گریک سپریوٹس تھے انہوں نے اس رفرینڈم کے خلاف ووٹ دیا اور یہ دونوں سائپرس مل نہیں سکے اچھا ایک اور جو اس پورے خطے کی تھی انہا مین وائل جو ہے یہاں پہ گیس کے اور تیل کے کچھ زخائر بہت بڑے زخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے جو ترک سائپرس تھا اس سے جو ہے ترکی کی گورمنٹ نے کمپنیز نے لائسنس مانگا جو ایکسپوریشن کا گیس کا جس کے بعد جو دو ہزار گیارہ کے اندر ترکیش کمپنیز کو جو ہے نا لائسنس مل گیا ترکیش گورمنٹ کو لائسنس مل گیا گریک جو ترکیش سائپرس کی گورمنٹ کی طرف سے کہ وہ گیس کو تلاش کرے سن دو ہزار سولہ کے اندر ترکی نے پہلی بار قبرز کے پانیوں کے اندر اپنا جو ہے جہاز بھیجا تاکہ وہ گیس کو ایکسپلور کرے اچھا جب یہ گیس نکالنی شروع کی تو سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ گریک سائپرس کو جو ہے سپورٹ کر رہا تھا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہوئی اور ترکی کو انٹروین کرنا پڑا سائپرس کے اندر سیمٹیز کے اندر سیمٹی فور کے اندر اس کی سیمٹی سیمٹی فور کے اندر اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ جو میجورٹی تھی اس نے اپنی جو مائنورٹی تھی اس کو کا خیال نہیں رکھا اور الہاق کر لیا تھا اب جب گیس نکل آئی تو ظاہری بات ہے مادنیات ہے اور ایک قیمتی چیز ہے خاص طور پر یورپ کے حوالے سے ایک قیمتی چیز ہے تو جو یونانی تھے ان کے لنچانا شروع کر دیا اور پھر یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہو گیا اچھا اب ہوا یہ کہ یورپ کو جہاں پہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے یومن رائٹس کی بات کرتا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس یورپ نے ای ایو کو جو ہے یورکین یونین میں داخل ہونے کیا حالانکہ یہ ترکی کا جو ہے ایک بڑا جو حصہ ہے وہ یورپ کے اندر ہے اب کیا ہوا کہ جہاں پہ یہاں پہ بھی کلیم ہو رہا تھا وہاں پہ بھی کلیم ہو رہا تھا اور کئی دفعہ کشیدگی ہو جاتی تھی جو گریس سائپرس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے احتجاج کرتا تھا اور ترکی جو ہے وہ بزرد تھا کہ کیونکہ ایک گورنمنٹ ٹاپ جو ترک سائیڈ ہے اس نے اجازت دیوی تھی اس لیے وہ تو کرے گا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ معاملات خاص طور پر پچھلے سال جو ہے ایک لیس دو دفعہ جو ہے گریس اور ترکی جو ہے آپ اس پر تکراتے تکراتے بچے ایک واقعے کے اندر تو گریس نیوی نے جو ایک سپورٹنگ شپ تھا جو آئل ایکس اور انگیس ایکسپلوریشن کے لیے آیا اس کے ساتھ تکر بیماری اور معاملات اس طرح تک پہنچ گئے کہ جنگ ہوتے ہوتے رہے گئی گریس کو بیک اپ کرنا پڑا سائنس نے پریویل کیا انٹرنیشنل پاورٹی وجہ سے یہی وہ وقت ہے جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کھل کے جو ہے گریس کے ساتھ آ گیا اور گریس ادھر کر رہا تھا ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے ایک ملٹری ایکسرسائز بھی ہوئی اور جو ری الائنمنٹس کا پروسس ہم دیکھ رہے تھے میڈل ایس کے اندر اس کے بھی اثرات ہم نے دیکھے کہ یو ای نے اپنے کچھ ایس اکسٹین جو ہیں اس ملٹری ایکسرسائز جو کہ یونان فرانس اور کچھ اور ممالک یونانی کبرس جو سائپرس ہے اس کے ساتھ ملکے کہہ رہے تھے اس کے لیے ایک سمانہ تھا جس وقت ہی یو اے ای اور جو ترکی ہے یہ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے اور آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو تھا وہ بھی ترکی تھا دونے دوسرے کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز تھے پھر ہوا یہ کہ ایرب سپرنگ کا موسم آیا اور اس ایرب سپرنگ کے اندر جو ترکی جو ہے وہ اکوان المسلمین کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ جو ترکیش گورنمنٹ ہے جو اردوان کی پارٹی ہے وہ بھی بسیکلی جو اپنا نظریاتی اثاث جو ہے اکوان المسلمین کی آئیڈیالوجی صحیح لیتی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر بادشاہتیں وہ اس جو آئیڈیالوجی ہے جو اکوان المسلمین کے ہے اس سے بہت گھبراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آئیڈیالوجی ان کے ممالک میں آگئی تو وہ بادشاہتیں شاید ان کے لیے یہ خطر آؤ اب اس کے بعد جب یہ ایرب سپرنگ کے اندر کھل کے آپ جانتے ہیں کہ صدر مرسی کی ترکی نے حمایت کی بلکہ ان کی پھانسی پہ بھی بہت کیا ہے اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شام کا معاملہ شام کے معاملے کی بھی تھوڑی سی حصی میں اگر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار سات کے اندر ایرب لیگ کے ایک کانفرنس کے اندر جو ہے بشار الاسد اور شاہ عبداللہ کے درمیان کچھ تلفیاں ان تھیں جس کے بعد جو ہے جی سی سی کے جو ممالکیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بشار کو رہنے نہیں دیں گے بشار الاسد کا جو ملک ہے یعنی شام شام کے اندر اگر آپ شام کی حصی اٹھائیں تو اس سے پہلے بھی ایرب سپرنگ سے پہلے بھی ایک دفعہ خانہ جنگی کے اندر یہ دوگرہ خاص پر جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں میسکیر اور ہاما جو نائنٹین ایٹیز کے اندر میٹ کے اندر ہوا جس کے اندر ساٹھ سے اسی ہزار کے قریب لوگ شامی فوجوں کے فوج نے اپنے ہی لوگوں کو مارا تو ایک ایلیمنٹ تو موجود تھا شام کے اندر بھی اکوان المسلمین کا اب جب یہ ایرب سپرنگ آئی تو بسیکلی اس کو آگے لے کے جانے والے بھی یہی اکوان کے کارکن تھے سعودی عرب نے باقی ممالک نے جو ہی زیسٹنس کو کیا لیکن بڑی جلدی ان کے دمیان بات آنے شروع ہو گئے پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ بشار کے خلاف پوری جی سی سی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ اکوان ایلیمنٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پہلے ایڈپٹ اور پھر یو اے ای دوبارہ قریب آنا شروع ہو گئے بشار کامل کے اور ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس سکی پنٹین ارب ڈالرز کی امداد کیوئی نے اکیلے نے جو ہے شام میں بشار الاسد کو تک پہنچا ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا حال ہی کے اندر جو ہے کچھ مہنے پہلے امان نے بھی دوبارہ اپنے ڈپلیومیٹک جو ہیں تعلقات وہ دوبارہ جو ہیں اسٹیبلش کر لی ہیں بشار کے ساتھ تو ایک چیز تو ہمیں نظر آئی کہ ابراہام جب ایک آرڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے اندر انوائٹ کیا جاتا ہے اسماعیل حانیہ اور جو حماس کے حماس بھی وہ جماعت ہے جو اپنے آئیڈیولوجیکل فانڈیشنز رکھتی ہے خوان المسلمین کی آئیڈیولوجی کے اندر تو یہ ابراہام ایک آرڈ کے دوران کے پوراً بعد ترکی کے اندر بلانا لیڈرشپ کو حماس کی اور اس کے بعد جو ہے صدر کا خود ان سے ملنا یہ عربوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہیں عرب سپرنگ کے زمانے میں سے ہی دور ہونا شروع ہو گئے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ الزام لگایا جو وزید خارجہ یو اے ای نے کے ایک تقریب کے اندر کہ جو عثمانی خلافت کے دور میں مقدس مقامات کو لوٹا گیا جس کے جواب میں سید جو طیب اردوان نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ آگئے اس وجہ سے جیل کا پیسہ زیادہ آگئے سو ان کے جو منٹل بیلنس جو ہے آؤٹ ہو گئی اسی طریقے سے جو یو اے کے جو امبیسیڈر ہیں یونائٹ سٹیٹس آف امریکن انہوں نے ایک تقریب کے اندر کا دوہزار سارہ کے اندر کہ امریکہ اور عرب ممالک کے لیے یو اے کے لیے خسخاص پر جو سب سے بڑا تو اگر ہم دیکھیں تو ابراہام ایکارڈ کے بعد یہ ایک نیچرل چیز آ رہی تھی کہ کیونکہ الائنس کے اندر آ گئے ہیں آپ امریکن الائنس کے اندر اور امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ اس رائل سے جو یہ اس میڈیٹرینین پائپ لائنگ جو ہے یہ بنیں اور اس کو پومپیو کے موجودگی میں اس میں سائن کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر اس منصوبے کے اندر اب ایجپٹ بھی آ چکا ہے گریس بھی ہے اور فرانس جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے لیبیا جی این اے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات ترکی کے ساتھ تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جی این اے کی گورنمنٹ کو خود اقوام میں متحدہ بھی مانتی ہے لیکن جب یہ تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے تو ترکی اور لیبیا نے ایک معاہدہ کریا ایکسکلوسیف ایکنومک زون کا جس کی وجہ سے جو گریس اور سائپریس کا جو اپروڈائٹی اور باقی جو گیس فیلز تھے ہیں وہ اور جو یہ میڈیز بن رہی ہے اس کے دمیان میں بہت بڑی دکاوٹ آنے اس کے ریاکشن میں پچھلے سال ہی جو گریس نے ایجپٹ کے ساتھ ایکسکلوسیف ایکنومک زون کا جو ہے وہ معاہدہ کر لیا اس وقت لیبیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس جو ہے وہ ہفتر کو جو ہے کمانڈر ہفتر کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ترکی اپنے آلائی اور اپنے پارٹنر جو ہے گینے کی گورنمنٹ کو کر رہے ہیں اور اس میں کچھ رپورٹ ایسی بھی ہیں کہ یو ای کے جو جہاز ہیں اور جو کے ڈرونز ہیں وہ ہفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو ایجپٹ ہے وہ بھی اسی گروپ کے اندر ہے آپ جانتے ہیں کمٹن ڈیویڈ ایکارڈ کے بعد ایجپٹ جو ہے وہ ریشن سائیڈ کو چھوڑ کے امریکن کے قریب آنا شروع ہو گیا تھا اور جو مرسی کے جانے کے بعد اس طریقے سے لیگیلٹی دی گئی عرب مالک اور امریکہ کی طرف سے سی سی کو جنرل سی سی کو وہ ایک اس کا بہت بڑی جو ہے وہ مثال اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو شام کے اندر بھی اس وقت جو ہے نا سیٹویشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بشار الاسد سپورٹڈ بائی یو اے ای اور ساتھ ساتھ ترکی جو ہے وہ ریزیسٹنس کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اچھا ترکی ریزیسٹنس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت دنیا کی اندر سب سے زیادہ جو مہاجرین ہیں وہ شامی مہاجرین جو ہیں وہ ترکی کے اندر کے اندر میں رہے ہیں جس کی وجہ سے ترکی کے اپنے جو ہیں جو ایکانومی ہیں اس کے اوپر بہت نیگٹیف قسم کا جو ہے کئی معاملات کے اندر سوشل جو ایشیوز جو ہیں نا وہ آرائز ہو رہے ہیں اس لئے ترکی یہ چاہتا ہے تھا اور چاہتا ہے کہ خود شام کے اندر ایک ایسا سیف زون بنایا جائے جس کے اندر یہ مہاجرین اپنے ہی ملک کے اندر ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ کے اندر رشیا جو ہے وہ بھی اس تمام معاملے کے اندر شریک ہو گیا پھر ایک وقت وہ آیا کہ ترکیش فائٹرز نے ان کا رشنز کا ایک جہاز کرا دیا پہلے دو سال میں ہم نے متعدد بار دیکھا کہ جو رشنز جو ہیں وہ بشار الاسد کی حمایت کے اندر ترکیش فورسز کے سامنے آ گئے لیکن ترکی نے صدر اردوان کے زیرے قیادت بہت کچھ سیکھا ہے تاریخ سے اور اس میں سے یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ طاقتور کی مانتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی جو سیٹویشن کریئٹ ہوئی تھی تو ترکیش فورسز نے خاص طور پر ترکیش ڈرونز نے جس طریقے سے شامی گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا شام کے جو جنگجو تھے جو ان کی فوج ہے جو کہ ان مہاجرین اور وہ جو علاقے اس کے قبضے میں نہیں تھے جس بے دردی سے اس نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا ترکیش ڈرونز نے وہاں پہ امن قائم کرنے میں اور رشیہ کو بھی سیمس دینے میں کافی جو ہے نا وہ اہم رول ادا کیا اچھا اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے اور ترکی کے درمیان ایک کش مکش جو ہے وہ ہون آف ایفریکا میں بھی چل جئے آپ جانتے ہیں کہ ترکی جو ہے اس وقت سومالیا کی فورسز جو ہے ان کو جو ہے کریننگ بھی دے رہا ہے اور وہاں پہ اس کی بیسز کی ہیں اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں یو اے ہی جو ہے اس کی بھی بیسز جی بوٹی میں مل جاتی ہیں اور خود سومالیا کے اندر جو ہیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو اب جو سیٹ اپ جو چل رہا ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہم جب ملٹی پولارٹی کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ یہ جو ریجن ہے جس کے اندر مینہ کا ایریا آ جاتا اور میڈیٹرینین کا آ جاتا ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کو لیمٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے سور انڈرٹ کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے جانے سے پہلے جو ہے پابندیاں بھی لگا دی ہیں ترکی کے اوپر لیکن ترکی ڈیٹرمنٹ ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کے اس کا ٹریڈیشنل ایک رول ہے اس کو جو ہے وہ ضرور فلفل کرے گا قطر کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ قطر کی پروٹیکشن کے اندر ترکی کا ایک بہت اہم رول ہے اسی طریقے سے ہون آف اپریکا میں اس کی موجودگی جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے اس وجہ اس کی یہ ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ ترکی جو ہے عثمانی خلافت کا ریوائبل جا رہے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے ایک امریکہ نہ کی بات ہو سکتی ہے باقی ممالک اپنا رول بڑھانے کی بات کر سکتے ہیں تو ترکی کے اوپر الزام چھوانا ہے کہ وہ کر رہا ہے اس وقت ترکی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ اپنے حق کی خاطر سٹینڈ لے رہے ایک طرف اس کے جو ہیں امریکہ ہے جو کہ عراق کے اندر کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور سریعہ کے اندر بھی ان کردوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو ترکی کے خلاف پٹھی کئی دہائیوں سے جو ہے لڑ رہے ہیں دوسری طرف میڈیٹرینین کے اندر جو ہے اپنے رائٹ کی خاطر ترکس کے رائٹ کی خاطر ڈریلنگ کر رہا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رشیہ بھی بہت خلاف ہے کیونکہ جو آزربائیجان کا معاملہ ہوا تھا اس میں ترکی نے جس طریقے سے آزربائیجان کی سپورٹ کی اور ہم نے دیکھا کہ آزربائیجان کی آرمی نے بہت زبدت قسم کی وکری حاصل کی اس پہ بھی رشیہ خوش نہیں ہے اور جب معایدہ ہوا تھا تو اس کے اندر بھی رشیان کی خواہش یہی تھی کہ جو ترکش ٹروپس ہیں وہ وہاں پہ نہ آئیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ آزربائیجان جو ہے وہ بھی ایک زندہ دل قوم ہے اور آزربائیجانی جو ہیں وہ بھی ترک ریز سے تعلق رکھتے ہیں تو ترکی کا وہاں پہ رول جو ہے رشیہ نہیں کہہ سکتا ہے اسی طریقے سے یوکرین کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یوکرین کے معاملے میں بھی رشیہ جو ہے اس وقت لکرینین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جو ہائیبریڈ وار کی وہ رشیانز میں لڑی تھی یوکرین کے اندر جہاں سے پھر یہ کونسیپٹ باقی آگئے جو ہے مور جو ہے ریفائن طریقے سے آنا شروع ہو گیا تو اب یونائٹڈ عرب ایماریٹس اور جو گریگ سائپرس کا ہوا ہے اسے ایک چیز تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ یونائٹڈ ایماریٹس عرب ایماریٹس اور سائپرس دونوں کی اگر نیشنل پاور دیکھی رہے تو وہ نیشنل پاور نہیں پیسہ ضرور ہے یونائٹڈ عرب ایماریٹس کے بعد لیکن جسے نیشنل پاور کا جاتا ہے جو اس کی کیپیبلیٹیز ہیں اس کا سائز جو ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ اس کو کچھ پاور نہیں بناتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ موڈ بھی جو ہے کوڈینیٹڈ ہے امریکہ کے ساتھ کوڈینیٹڈ ہو سکتی ہے یا ابراہیم ایک آر کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں یہ کوڈینیٹڈ ہے تو ترکی اپنی جگہ پر کڑا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے اسی مہینے جو ہے ترک وزیر خارجہ اور جو عربائیجانی وزیر خارجہ وہ پاکستان آئے تھے اور یہاں پہ جو ہے ٹرائلیٹرل جو ہے میٹنگ ہوئی ہے اور کافی چیزوں کے اندر انہوں نے ہمیں پاکستان کو انوائٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ جو رکاراباغ ہے اس کے اندر جو ریکنسٹرکشن ہے اس کے اندر پاکستان بھی شریک ہو ہمارے ائر چیف نے کل جو ہے ترکی کے اندر جو ٹکرز چلے اور جو خبریں ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی دو ریاستیں ایک قوم تو ترکی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے ترکی کے پاس نیشنل پاور بھی ہے اس کا سائز بھی ہے اس کی ایکانومی بھی ہے اس کی فورسز بھی ہیں ایک اچھی لیڈرشپ بھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ مووز کیا ہوتی ہیں تو اگلے ترجیہ کے تک کے لیے مجھے محمد بلال ویفتحار خان کو اجازت یہ ہاں جانے سے پہلے میں ریکوائز کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کیجئے اور سپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے جو ہے مطلع کیجئے اگلے ترجیہ تک کے لیے مجھے محمد بلال ویفتحار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ